وَكُلُّ اِحَابٍ دُبِغَ فَقَتَّهُرَ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدْمِيِّ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَزْمُهَا طَاهِرِ کل آپ نے پڑھا تھا مسئلہ بھئی کہ مائجاری جو ہے بہتا پانی جو ہے اس کے اندر اگر نجاست گر بھی جائے تو بھی اس سے وضوء جائز ہے جبکہ اس کا اثر دکھائی نہ دے بھئی کیونکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ پانی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بڑے طالعب کا حکم بتلایا تھا بھئی بڑا طالعب وہ ہے کہ جس کے ایک جانب تو یہ حرکت پانی کو حرکت ہیں تو دوسری جانب پانی کی وہ حرکت نہیں پہنچتی بھئی میں نے بتلایا لہرینی مراد بھئی حرکت پانی کی باقاعدہ ہو اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی یہ مائجاری کے حکم میں ہے مولانا کس کے حکم میں ہے مائجاری کے حکم میں ہے اور اس کے اندر جب ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضوح جائز ہے اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست کے اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ایک طرف حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری طرف پانی کی حرکت نہیں پہنچتی تو نجاست کا اثر بھی نہیں پہنچے گا لہذا دوسری جانب سے وضوح جائز ہے اور یہ یاد رکھتی ہے مولانا یہ وہ نجاست اس نجاست کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس کا کوئی ظاہری جسم ہو دکھائی دے مولانا سمجھ میں آیا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا دہ دردہ ہونا چاہیے بھئی دس ضربے دس شرعی گز مولانا اور ایک شرعی گز کتنے پھٹکا ہے اور عام گز جو استعمال ہوتا ہے یعنی عام گز میں دو شرعی گز ہیں مولانا وہ پندرہ پھٹ ضربے پندرہ پھٹ کا ایک طالعب ہے اور کم از کم اتنا گیر آؤ کہ وہ چلو بھریں تو زمین نظر نہ آئے زمین نہ کھلتی ہو اس کی تو یہ نجاست ظاہری کا حکم ہے مولانا نجاست جس کا جسم ہے مثلا ایک طرف اس طالعب کے اندر دہ دردہ کے اندر مولانا ایک طرف مردہ کھلتا پڑا ہے دوسری طرف سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیا ہوگا جائز ہوگا جبکہ اس پانی کے دوسری طرف اس کا کوئی اثر معلوم نہ ہو گئی سمجھ میں ہے اوساف سلاسہ جو اس کے ہوئے رنگ بوزائقہ اس میں کسی میں تبدیلی نہ آئی ہو اور اگر اس میں ایسی نجاست گر پڑے جو دکھائی نہیں دیتی مولانا مثلا پشاب ہے یا شراب تھوڑی سی گر گئی یا خون تھوڑا سا گر گیا اب وہ مل گیا نظر ہی نہیں آتا تو اس صورت میں اب چاروں طرف سے وضو جائز ہے جس جانب گرا ہے اس جانب بھی کیا ہے وضو جائز ہے کیونکہ میں نے بتلایا یہ کس کے حکم میں ہے مائے یہ مائے جاری کے حکم میں ہے سمجھ میں آئی اس صورت بھئی تو ایسی نجاست گرے جس دکھائی نہیں دیتی بھئی تو اس صورت میں چاروں طرف سے اس کے وضو کرنا جائز ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا بھئی کہ جس جانورک میں بہنے والا خون نہ ہو بھئی وہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوتا بھئی جیسے مکھی ہے بھیڑ ہے بچھو وغیرہ اور وہ چیزیں جو پانی میں پیدا ہوتی ہیں اور پانی میں زندگی گزارتی ہیں بھئی جیسے مچھلی ہے مینڈک ہے کیکڑا وغیرہ یہ پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی نجات نہیں ہوتا اسی طرح یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا کہ ماہ مستعمل کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کر سکتے بھئی جائز نہیں بھئی اس سے کوئی شخص پاک نہیں ماہ مستعمل کس کو کہتے تھے جس کے ذریعے کسی حدث کو دور کیا گیا آپ ہمارا نا یا اس کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو یعنی وضو پر وضو کیا گیا ہو گئی سورہ سمجھ میں آئی کوئی شخص وضو پر وضو کرنا چاہتا ہے یاد رکھئے ایک وضو آپ نے کر لیا ہے اب آپ نماز کا وقت آیا تو دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو مرانا یہ درست نہیں تو آپ پانی ضائع کر رہے ہیں ہاں ایک عبادت کر چکے ہیں اسے ایک نماز اسے پڑھ چکے ہیں اب آپ وضو پر وضو کرنا چاہتے ہیں اب یہ پسندیدہ ہے سورہ سمجھ میں آئی کوئی ایک وضو کیا کوئی عبادت بھی نہیں کی پھر دوبارہ اسے وضو کر رہے ہیں یہ پسندیدہ ہے وَقُلُّ اِحَابٍ دُوبِغَ فَقَدْ تَهُرَا اِحَاب کہتے ہیں چمڑے کو خال کو مالانا اور ہر خال جو ہے دوبیغا جس کو دباغت دے دی جائے فَقَدْ تَهُرَا تو تحقی کو پاک ہو جاتی ہے تحقی کو پاک ہو گئے مالانا بھئی خال جانور کے اتارتے ہیں تو اس کو دباغت دی جاتی ہے دباغت یعنی مثالے وغیرہ لگا کر اس کو خوش کیا جاتا ہے جس سے اس کے اندر پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ پڑی بھی رہے تو خراب نہیں ہوتی ورنہ تو شروع میں کیلئے اس کو رکھیں گے خراب ہو جائے گی فورا تو یاد رکھیں جس خال کو بھی دباغت دے دی جائے یعنی بالکل اس کا پانی کیا ہوا خوش ختم ہو گیا اب وہ پڑی بھی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی تو دباغت دینے کے بعد وہ خال پاک ہو جاتی ہے آگے آئے گا سوائے خنزیر کی خال کے اور سوائے انسان کی خال کے سمجھ میں آیا تو باقی جانور کسی کی خال ہے اس کو دباغت دے کر اس سے نفع اٹھانا جائز ہے اس کو پہن بھی سکتے ہیں اور اس کو جائے نماز وغیرہ یا مشکیزہ وغیرہ بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن لیکن خنزیر کی خال اور انسان کی خال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوئی خنزیر کی خال اس لیے کہ وہ پاک ہی نہیں ہوتی وہ نجس العین ہے مالانا دباغت جسنی دفعہ مرضی دیں آپ مالانا وہ پاک ہے نہیں اور آدمی کی خال بھئی اس سے منع کیا گیا ہے آدمی کے احترام کی وجہ سے اس کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے اسے بڑا اعزاز نصیب فرمایا ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی مفترم ہے تو اس کی خال سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بھئی تو احاب کہتے ہیں مالانا خال کو دباغت دی جائے وَكُلُّ احابٍ اور ہر وہ خال دباغت جسے دباغت دی جائے فَقَدْ تَحُرَا تو تحصیق وہ پاک ہو گئی جاغتِ صَلَاةُ فِي اس میں نماز جائز ہے یعنی اسے پہن کر نماز جائز ہے یا اسے آپ جا نماز بنا لیتے ہیں تو بھی نماز کیا ہے جائز ہے مالانا سورة سمجھ میں آگئی بھئی جازت تو کہتے ہیں جازتِ صَلَاةُ فِي اس میں نماز جائز ہے یعنی پہن کر بھی نماز جائز اور اسی طرح میں نے بتایا اسے مصلاح بنا لی ہے جا نماز بنا لی ہے پھر بھی اس پر نماز جائز ہے وَلْوُضُعُ مِنْهُ اور اسے وضو کرنا بھی جائز ہے یعنی کیا مشکیزہ بنا لیا پانی رکھ لیا اس کے اندر ہوئے تو ہر جانور کی خال دباغت دینے سے پاک ہو جائے گی سمجھے ہیں گائے ہیں بکری وغیرہ ان کی تو زبا کرنے سے زبا کرنے سے زبا کسی جانور کو زبا کیا جائے تو اس کی خال ویسے ہی پاک ہو جاتی ہے بھئی بغیر دباغت کی لیکن دباغت کے بعد تو مردار کی خال بھی پاک ہو جاتی ہے بھئی ایک گائے مر گئی مردار ہوئی اب اس کو دباغت آپ نے اس کی خال کو دے دی وہ پاک ہو گئے ریچ کی خال آپ نے مرا ہوا آپ کو جنگل میں ملا آپ نے اس کی خال کو دباغت دی کیا ہوا وہ خال پاک ہو گئی کتے کی خال ہے مالانا اس کو دباغت دی کیا ہو گئی پاک ہو گئی سمجھ میں آیا مگر خنزیر اور آدمی کی خال خنزیر کی خال کس وجہ سے نجس العین ہونے کی وجہ سے اور آدمی کی خال احترام کی وجہ سے محترم ہونے کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے وَشَعْرُ الْمَیْتَتِ وَعَزْمُهَا طَاحِرَ اور مردار کے بال اور ہڈیاں جو ہیں وہ پاک ہیں بھئی بال اور ہڈیاں کیا ہیں پاک ہیں بشرتے کہ ان پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو اور اس مردار کی کوئی چکنائی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو بھئی تو کہتے ہیں وَشَعْرُ الْمَیْتَتِ اور مردار کے بال وَعَزْمُهَا اور ہڈیاں جو ہے اس کی طاہر وہ پاک ہیں بھئی وَعِذَا بَقَعَتْ فِي الْبِیْرِ نَجَاسَتُنْ نُزِحَتْ اور جب گر پڑے وَاقِحُ فِي الْبِیْرِ پوئے کے اندر بھی پوئے کو کہتے ہیں نَجَاسَتُنْ جب گر پڑے پوئے کے اندر نَجَاسَتْ نُزِحَتْ تو اس کے پانی کو نکالا جائے گا اس کے پانی کو کیا کیا جائے گا نَجَاسَتْ نُزِحَتْ وَقَانَنَسْحُمَا فِيهَا مِنَ الْمَائِ اور نکالنا جو اس میں ہے پانی تَحَارَةً لَحَا یہ اس کوئے کے لئے پاکی ہے مالانا وَقَانَنَسْحُمَا فِيهَا مِنَ الْمَائِ اور نکالنا وہ جو اس کے اندر پانی ہے تَحَارَةً لَحَا یہ اس کوئے کے لئے کیا ہے پاکی ہے کوئن کے اندر پاکی نجاست گر پڑی تو اس کا پانی نکالیں گے اور یہ جو پانی آپ نے اس سے نکالا یہ کوئن کے لئے پاکی ہے اس سے کوئن کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا یعنی اب آپ کو کوئن کی دیوار دھونے کی اس کے پتھر وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں سورہ سمجھ میں آگئے کوئی نجاست گر پڑی تو بس پانی نکال لو تو وہ پاک ہو جائے گا سمجھ میں آئے اسی طرح وہ جو ڈول اور رسی جس کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں اس کو بھی بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں جب پانی نکال لیا جیسے کوئن پاک ہو گیا اسی طرح یہ بھی خود بخود کیا ہو گئے پاک ہو گئے خود بخود پاک ہو گئے فَإِن مَا تَتْفِيْهَا فَارَةٌ بس اگر مر جائے اس کوئن کے اندر فَارَةٌ چُوہا بھئی چُوہا گیرہ مارانا کوئن کے اندر بھئی اور مر گیا بھئی مر گیا آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی بیس سے تیس دول پانی کے نکال لو کوئن کیا ہو جائے گا باک ہو جائے گا تو کہتے ہیں اِن مَا تَتْفِيْهَا فَارَةٌ اگر مر جائے کوئن کے اندر فَارَةٌ چُوہا اَوْ اُسْفُورَةٌ یا چڑیہ اَوْ اُسْفُورَةٌ چڑیہ کو کہتے ہیں بھئی سَعْوَةٌ اَوْ سَعْوَةٌ یہ بھی مارانا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بھئی چھوٹا سا پرندہ ہے چڑیہ جب ہے چڑیہ سے بھی بلکہ چھوٹا ہے اَوْ سُوْدَانِيَتُن اَوْ سُوْدَانِيَتُن یہ بھی مارانا ایک چھوٹی سی چڑیہ کا نام ہے مارانا جو اَنگور و خجور وغیرہ کھاتی ہے اَوْ سَعْمُ اَبْرَفَةٌ سَعْمُ مِمْ مُشَدَّد ہے مارانا اَوْ سَعْمُ اَبْرَفَةٌ یا یہ چھپکلی کی ایک قسم ہے بڑی چھپکلی ذرا بھئی اَوْ سَعْمُ اَبْرَفَةٌ یا بڑی چھپکلی اس کے اندر مر جائے کوئیں کے اندر نُزِحَ مِنْ حَاتھ نکالا جائے گا اس کوئیں سے مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوَن الٰہ سَلَاثِين بیس دلون ڈول کو کہتے ہیں بھئی مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوَن الٰہ سَلَاثِينَ بیس دول سے لے کر تیس تک بیس سے لے کر کتنے دول بیس سے تیس دول تک نکالے جائیں گے بھئی بیس سے تیس تک کیا مانا بیس نکالیں یا تیس کہتے ہیں بھئی بیس سے لے کر تیس دول تک نکالیں گے بیحا سابق کی بھری دل بھی وصی غریحہ دول کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے دول ذرا بڑے ہیں تو کتنے دول نکال لو بیس اور در چھوٹے ہیں تو بیس نکال لو سورت سمجھ میں آگئی بھئی چوہا گر پڑا بھئی کوئیں کے اندر بھئی کتنے دول نکالیں گے بھئی بیس سے دیس سے دول کے چھوٹا بڑے ہونے کے حساب سے سمجھ میں اور یاد رکھو پہلے اس جانور کو نکالنا پھر دول نکالنا بھئی جانور بیس نہیں پڑا ہے آپ دول پہ دول نکال رہے ہیں بھئی کوئی اکس وائدہ نہیں اس کا بھئی جب تک وہ جانور بیچ میں جب وہ نکال لیں گے اب کتنے نکال لو دیس سے دیس دول نکال لوں والا نا کوہ بھی پاک اس کی دیواریں بھی پاک رسی بھی پاک دول بھی پاک ہو گیا بھئی نیز یاد رکھو والا نا چوہا بلی سے ڈر کے نہ بھاگا ہو سمجھ میں فقہہ کرام کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے چوہا بلی سے اگر ڈر کے بھاگا ہے اور پھر پانی میں گرائے اب سارا پانی نکالنا پڑے گا کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اب یہ ڈر کے بلی سے ڈر کے بھاگا ہے پانی میں گرے گا تو ڈر کی وجہ سے ضرور پشاب کرے گا پشاب کرے گا اب سارا پانی نجت ہو گیا مالانا کیا کرنا پڑے گا اسے نکالنا پڑے گا اور اسی طرح بھئی تو چاہے اندر گر کے مرے یا باہر مرا ہے پھر اندر گرہ دونوں پہ ایک ہکم ہے بھئی چوہا گرہ ہے تو کتنے بیسے تیس جوال چڑیا وغیرہ چاہے اندر گر کے مرے یا مر کر اندر گرے گا نیز مالانا یہ بھی یاد رکھو میں نے کیا بتلایا اگر بلی سے ڈر کے بھاگ گیا تو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا دیکھا کتنی گہرائی تک گئے توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری اس بات کی طرح بھئی بلی سے ڈر ہوا ہے پھر پانی میں بھی گر پڑا بھئی وہ تو ضرور بھئی شاب کر دے گا اسی طرح اگر زخمی چوہا تھا بلی نے اسے کچھ زخمی کر دیا تھا پھر وہ بھاگا اور کوئے میں گر پڑا اب بھی یاد رکھو مالانا سارا پانی کیوں کیونکہ اب وہ زخمی ہے خون ہے اس کے بدن پر اب سارا پانی کیا ہو جائے گا نجد ہو جائے گا اور اسی طرح اگر چوہے کی صرف دم کٹ کر گر پڑے یا کوئی بڑی شکلی ہے اس کی صرف دم کٹ کر گر پڑی تو وہ بھی سارا پانی نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ ہی بات پھر مالانا وہ خون کیا ہوا اس کا اندر گر گیا کہتے ہیں فَإِن مَا تَتْفِيْهَا فَارَةٌ اَوْ عُسْفُورَةٌ اَوْ سَعْوَةٌ اَوْ سُودَانِيَةٌ اَوْ سَعْمُوا اَوْ سَعْوَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوَنْ اِلَى سَلَاسِينَ اگر مر جائے اس کوئیں کے اندر چوہا یا چڑیا یا سعوہ یہ چھوٹی چڑیا ہے ایک بھئی اور سودانیہ یہ بھی چڑیا ہے ایک قسم کے اَوْ سَعْمُوا اَوْ رَسَا یا بَڑی چھپکلی نُوزِحَ مِنْهَا نکالا جائے گا اس کوئیں سے مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوَنْ اِلَى سَلَاسِينَ بِيسْ سے لے کر تیس دول تک بِحَاسَ بِكِ بَرِدْ دَلْوِ وَسِغَرِحَا دول کے چھوٹا اور بڑے ہونے کے اعتبار سے وَإِن مَا تَتْفِيهَا حَمَامَةٌ اَوْ دُجَاجَتٌ اَوْ سِنْ نَوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَرْبَعِينَ دَلْوَنْ الَا قَمْسِينَ اور اگر مرجع پوئے کی اندر کبوتر بھئی حمامہ کبوتر کو کہتے ہیں اَوْ دُجَاجَتٌ دُجَاجَ دَجَاجَ دِجَاجَ تینوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھئی یہ مُسَلَّسُ الْفَا ہے مُسَلَّسُ مُسَلَّسُ الْفَا یہ لفظ بھئی مُسَلَّسُ الْفَا ہے یعنی فا پر تینوں حرکتیں آتے ہیں تینوں حرکتیں بھئی عرب پڑھتے ہیں کبھی زمہ پڑھ لیتے ہیں بازوں کا فتحہ کثرا بھئی باز لغتوں میں آتا ہے تو اس میں اگر مرجع کبوتر اَوْ دُجَاجَتٌ یا مُرْغی دُجَاجَ مُرْغی کو کہتے ہیں اَوْ سِنْ نَوْرٌ یا بِلِّ کبوتر مُرْغی یا بِلِّ نُزِحَ مِنْ حَاتُ نِکَالَ جَائے گا اس کوئے سے مَا بَيْنَ اَرْبَعِينَ دَلْوَنْ الٰہ خمسین چالیس سے لے کر پچاس دول تک کے بیچ وَإِن مَا تَفِيحَا قَلْبٌ اَوْ شَاتٌ اَوْ آدمی اور اگر مر جائے اس کوئے کے اندر کتہ اَوْ شَاتٌ یا بھیڑ بکری یاد رکھو مانا نا شاعت صرف بکری کو نہیں کہتے بھیڑ بکری دونوں پر یہ لفت بولا جاتا ہے دونوں تو اگر مر جائے کوئے کے اندر کتہ یا بھیڑ بکری اَوْ آدمی یا کوئی آدمی نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيحَ مِنَ الْمَا تو نکالا جائے گا وہ سارا جو کر اس کے اندر ہے پانی بھئی سارا پانی کیا کیا جائے گا نکالا جائے گا سارا پانی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی سب کو اچھا باقی تو بھئی چوہے وغیرہ میں کتنے تھے بیٹ سے پیٹ شول تک اور بلی وغیرہ میں چالی سے پچاس اور کتے اور بکری وغیرہ میں سارا پانی نکالا جائے گا بھئی آپ ان کے علاوہ جو جانور ہیں کہتے ہیں بھئی وہ کود آپ دیکھ لیجئے اگر جانور چوہے سے بڑا ہے لیکن مرغی وغیرہ سے کبوتر سے چھوٹا ہے تو وہ چوہے والا حکم لگا دو کونسا حکم لگا دو چوہے والا اور اگر جانور بلی وغیرہ سے بڑا ہے لیکن بکری وغیرہ سے چھوٹا ہے تو پھر بھی وہی بلی والا حکم لگا دو سورہ سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنِنْ تَفَقَ الْحَيْوَانُ فِيهَا اَوْ تَفَقَ نُزِحَ جَمِعُ مَا فِيهَا سَغُرَ الْحَيْوَانُ اَوْ كَبُرَا یہ تو وہ صورت تھی بھئی چوہا گیرا مرا اور فورا نکال لیا یا تھوڑی دیر بعد نکال لیا لیکن اگر چوہا وغیرہ گیرا ہے کوئی جانور کوئی بھی گیرا ہے اور وہ پھول گیا پھٹ گیا اب سارا پانی نکالنا پڑے گا بھئی چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا سمجھ میں پانی میں گرے گا تو کچھ گھنٹے کے بعد اس کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا تو اگر وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا یہی بتلا رہے ہیں وَإِنِن تَفَقَ الْحَيَوَانُ فِيهَا اور اگر پھول جائے حیوان اس کوئے میں انتفاق کا مانا انتفاق کا مانا پھولنا اور اگر پھول جائے حیوان اس کوئے میں یا پھٹ جائے یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا گل جائے جو ترجمہ آپ کو پسند آئے وہ کر لیں یا گل جائے اس کے اندر تو نُزِحَ جمیعُ ما فِيحَ تو نکالا جائے گا وہ سارا پانی جو اس کے اندر ہے سَغُرَ الْحَيْوَانُ اَوْقَبُورَ چھوٹا ہو حیوان یا بڑا بھئی حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھئی اچھا آگے اب آپ کو بتلا رہے ہیں میں کونسے ڈول کو اس کے حساب ہم لگائیں گے بعض دول چھوٹے ہوتے ہیں بعض درمیانے ہوتے ہیں بعض دول بڑے ہوتے ہیں کس قسم کے ڈول مراد ہیں آگے صاحبِ خضوری اللہ کی ان پر کروڑ ہا رحمتِ نازل ہوں وہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ درمیانے درجے کے ڈول کا اعتبار کرو کس کا؟ بہت چھوٹا ڈول بھی نہیں ہونا چاہے بہت بڑا نہیں بہت درمیانے ڈول کا اعتبار کرو جو اس علاقے میں اس شہروں وغیرہ میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے بیان طور پر وَعَدَدُ الدِّلَائِ دِلَا جمع ہے دلون کی اور ڈولوں کی تعداد جو ہے يُعْتَبَرُ اس کو شمار کیا جائے گا بِدَّلْوِ الْوَقْتِ درمیانے ڈول کے ساتھ المستعملی وہ جو استعمال ہوتا ہے لِلْآبَارِ آبار جمع ہے بیر کی بھئی جو استعمال ہوتا ہے کون کے لئے فِلْبُلْدَانِ بُلْدَان جمع ہے بلد کی ملانا شہر کو کہتے ہیں جو شہروں میں کیا ہے ہاں جو شہروں کے کون میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر درمیانے درجے کا ڈول بھئی اس کے ساتھ سمار کیا جائے گا تعداد کو بھئی تو کہتے ہیں وَعَدَدُ الدِّلَائِ يُعْتَبَرُ بِالْدَّلْوِ الْوَقْطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْآبَارِ فِي الْبُلْدَان اور ڈولوں کی تعداد کو شمار کیا جائے گا اس درمیانے ڈول کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے کون کے لئے فِي الْبُلْدَانِ شہروں کے اندر بھئی چلیے بس مولانا هذا هو المرعب واللہ هو عالم بحقیقت الْقَلَامِ شہروں کے لئے